دیلی دروازے سے شروع ہونے والی شاہی گزرگاہ کشمیری بزار اور ڈبی بزار کے چوراہے پر اختتام پذیر ہوتی ہے چوراہے کے سنگم پر چمکتے گمدوں والی ایک چھوٹی سی مسجد انگوشتری میں نگینہ معلوم ہوتی ہے آفتاب کی ذری کرنوں کے چھونے سے ان تلائی گمبدوں کے حسن کا سونا ہر سو بکھر جاتا اور آنکھ بے ساختہ سنہری مسجد کی جانب اٹھ جاتی ہے السلام علیکم میں ہوں شہریار اور اس وقت میں لاہور کی سنہری مسجد میں موجود ہوں اسے مغلوں کے آخری دور میں تعمیر کیا گیا لگ بگ تین ساڑھے تین سو سال پرانی یہ مسجد ہے یہاں پر ریسٹوریشن کا کام جاری ہے آئیے آج آپ کو سنہری مسجد لاہور کے بارے میں بتاتے ہیں سنہری مسجد لاگ بگ تین سو سال قبل مغلوں کے دور زوال میں صبح پنجاب کے نائب گورنر نواف سید بکاری خان نے تعمیر کرائی تھی ستنہ سو انچاس میں وجود میں آنے والی سنہری مسجد کے قرب میں وزیرحان کی مسجد موجود ہے ایسی شاہکار عمارت کے سامنے کسی دوسری تعمیر کا چراغ جلنا ممکن نہ تھا بانیہ مسجد نے حالیہ نکالا کہ مسجد کے گمبرد اور بروج پیتل سے مرسا کر کے انہیں سونے سے آبدار کر دیا یہ عمر قابل ذکر ہے کہ سلطنت مغلیہ کے زوال کے زمانے میں ہندوستان میں اس نویت کی تین تلائی مساجد بنائی گئیں دو دہلی اور ایک لاہور میں چاندری چوک دہلی کی سنہری مسجد ستنہ سو اکیس میں روشن دولہ زفر جنگ نے تعمیر کرائی جو لاہور والی مسجد کا ہو بہو اکس ہے سنہری مسجد لاہور کی تعمیر کے وقت مقامی تاجر طبقے نے اس کی مخالفت کی یہ مسئلہ رفع کرنے کے لیے مسجد کی کرسی اونچی رکھی گئی تاکہ علاقے کی کاروباری سرگرمیاں متاثر نہ ہو سیسکھ حاکمان نے اپنے وقت میں مسجد پر قبضہ کر کے اسے گردوارے میں بدل دیا فقیر برادران کی کوشش سے رنجیت سنگھ کے دور میں مسجد واہ گزار ہوئی تاہم سکھوں کی جانب سے رنجیت سنگھ سے یہاں ازان پر پبندی کا مطالبہ کیا گیا رنجیت سنگھ نے اس شرط پر پبندی پر اماد کی ظاہر کی کہ نماز کے وقت گھر جا جا کر مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی ذمہ داری سکھ ادا کریں گے رنجیت سنگھ کی دور اندیشی کام کر گئی اور چند ہی روز میں تنگی محسوس کرتے ہوئے سکھوں نے مسلمانوں کو ہلکی آواز میں ازان دینے کی اجازت دے دی خود رنجیت سنگھ کو سنہری مسجد کے ذرکار گمبد ایسے بھائے کہ اس نے گروہ ارجن دیو کی سماد کے علاوہ گولڈن ٹیمپل امرتسر کے گمبدوں کو بھی اسی طرز پر بنوایا سنہری مسجد رکبے کے اعتبار سے وسی نہیں مگر یہ کمی اس کی خوبصورتی پورا کر دیتی ہے موسیقی موسیقی سمیل میں مجھے اسے میں آمدر جنسی مجھے میں لہور دوزی اللہ حافظ میں مجھے چاہر در جانب جمعیں درستان اور آپ کو شیرتا تھاننا آپ کو عبر ٹھائی کرتے ہیں ہم چیزوں بھی چیزوں انجب اللہ حافظ کہوں نے جمع کبھی ایک نہیں علیہر ایک لہور واقعاً اور مجھے پاکے پہلے ہم درستان مسجد کا حوض اس حوالے سے قابل ذکر ہے کہ اس زمانے میں چھت پر اس طرح حوض بنانا بزاتے خود تعمیراتی شاکار تھا مسجد کے اندرونی دیواریں فریسکو سے عراستہ ہیں میرا نام سجاد حسینہ میں لاہور کا ٹورسٹ گائیڈ ہوں تقریباً چودہ سال سے میں کام کر رہا ہوں ابھی میں ماشاءاللہ سنیری مسجد میں آیا ہوں اور ان کے گمد اور ان کی پینٹنگ دے کے ہمیشہ دل خوش ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں بہت زیادہ ٹورسٹ انگریزوں کو بھی لے کے آتا ہوں وہ مسجد کو دے کے ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر اس کو اچھے طریقے سے رینوویشن کیا جائے تو ماشاءاللہ اور بھی خوبصورت ہو سکتی ہے مسجد کے تمام گمبدوں اور برجیوں پر سنہری پیتل چڑھا ہے انیس سو چوہتر میں کچھ نقب زن ایک گمبد سے تین کلو پیتل کا پترہ چرا لے گئے تھے کیونکہ مشہور رہا ہے کہ ان گمبدوں پر خالص سونا منڈا ہوا ہے بس چور بیچارے اسی مغالتے میں مارے گئے ہوں گے موسیقی